اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خیاریت سے ہوں گے تو جی ویورس آج میں آپ کو سکھاؤں گی زیرہ بسکٹ کی ریسپی کہ زیرہ بسکٹ گھر میں کیسے بنایا جاتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے اور انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تو سب سے پہلے ایک باؤل میں ڈالتے ہیں ون فور کپ پسیو اچینی ون فور کپ میلٹڈ مکن اور ہینڈ ویسک سے اسے دو منٹ کے لیے بیٹ کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہارف ٹی سپون زیرہ، ہارف ٹی سپون نمک، ہارف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر، ایک انڈا اسے بھی ہم مکس کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ اور اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اب ہم اسے ہاتھ سے تین سے چار منٹ کے لیے گون کر نرم سی ڈو تیار کرتے ہیں ڈو تیار ہے اب اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک پلیٹ لیتے ہیں اسے ملٹڈ مکھن سے گریس کر لیتے ہیں پانچ منٹ بار دو کو اٹھاتے ہیں اور اوپر نیچے پلاسٹک شیٹ رکھتے ہیں اور بیلن سے بیل لیتے ہیں اور بسکٹ سائز کا ایک ڈھگکن یا کٹر لیتے ہیں اور اسے بسکٹ کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد بسکٹ کو گریس کی ہوئی پلیٹ پر رکھتے ہیں برطن کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں ہم ایک سٹینڈ رکھتے ہیں اور بسکٹ والی پلیٹ کو احتیاط سے رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ گرم برطن کو نہ لگ جائے کور کرتے ہیں اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو جی ویورز بیس منٹ بات دیکھئے ماشاءاللہ سے زیرا بسکٹ بیک ہو چکے ہیں اب انہیں ایک جالی دار برطن میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو کے کرسپی ہو جائیں تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے زیرا بسکٹ بہت اچھے بنے اور اس کے ٹوٹنے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گرم اللہ حافظ